موسیقی ویورس آداب میں ہوں فیاض پانپوری پیش ہے کھتائی چناب کی خبروں پر مشتمل آج کا خبرنامہ پہلے اس وقت کی ہیڈ لائنز دو ماہ کے مسلسل لاکڈاؤن اور زبردہ سے احتیاطی تدابی کے باوجود کرونا نے دی جللہ میں دستک دوڑا اور بدروہ میں ایک ہی روز تریس افراد کوویڈ نائنٹین پازیٹو پائے گئے بدروہ میں کوویڈ نائنٹین کے پازیٹو افراد ملنے پر تشویش دوبارہ لاکڈاؤن نافذ تمام کاروباری سرجرمیاں موتل ڈی ڈی سی کشتوار نے کیا کیرو بیجلی پراجیکٹ کا دورہ لاکڈاؤن کے وجہ سے رکے پڑے کاموں کو کیا بال پارڈر میں زبردست لاکڈاؤن ٹین ٹرک ڈرائیوروں کا تعلق پارڈر سے ہونے پر معمول کی زندگی موتل مغل میدان میں خاتون پر ریش کا حملہ خاتون چدید زخمی پیش ہیں خبریں تفصیل سے قریب دو ماہ کے مسلسل لاکڈاؤن اور زبردست احتیاطی تدابیر کے باوجود آخر کار کرونا وائلس نے زلہ ڈوڑا میں دستک دے ہی دی زلہ ڈوڑا کی عوام میں بلشتہ روز اس وقت زبردست تشویش پیدا ہوئی جب یہ خبر نکل کر آئی کہ زلہ میں کم سے کم تریس افراد کووڈ نائنٹین پازیٹو پائے گئے ہیں تاہم راحت کی بات یہ ہے کہ ان افراد میں چودہ افراد بدروہ اور دو شخص گندو کورنٹین سینٹر میں رکھے گئے تھے تاہم پازیٹو آنے والوں میں سات ٹرک ڈرائیور بھی شامل ہیں جو زلہ کے مختلف راستو پر گاڑی چلا رہے تھے ان تمام افراد کے سیمپل دوبارہ ٹیسٹ کے لیے بیجے گئے ہیں واضح رہے کہ ڈوڑا ابھی تک کرونا سے پاک تھا لیکن اچانک تریس افراد کے پازیٹو نکلنے پر ڈوڑا کی عوام میں زبردست تشویش پیدا ہو گئی ہے بتایا جاتا ہے کہ جو سات ٹرک ڈرائیور پازیٹو آئے ہیں ان کا رابطہ کئی افراد سے ہوا ہے اب حکام ان افراد کی تلاش کر رہی ہے ایک اطلاع کے مطابق ابھی تک ایک سو کے قریب ایسے افراد کی نشاندہی ہو گئی ہے جو ان ڈرائیوروں کے رابطے میں آئے ہیں ان تمام افراد کو زلہ میں بنے مختلف پورنٹائن میں رکھا جائے گا ادھر بازیٹو آنے والے سبھی افراد کو ڈوڑا میں بنائے گئے خصوصی کوڈ ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے زلہ ڈوڑا میں چند روز قبل تک کسی مصبت کیس کے نہ آنے کی وجہ سے اب عام کاروار ممامول پر آ رہا تھا دکائیں کھول رہی تھی اور بازاروں میں لوگوں کا رشت پڑ گیا تھا تاہم گزشتہ روز دو درجل سے زائل افراد کے پازیٹو آنے پر ایک بار پھر دکانیں بند کروا دی گئی اور عوام کو گروں کے اندر ہی رہنے کی تلقین کی گئی میں پہلے تو آپ کے بعد دن سے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کچھ کیسے ہمارے پاس کوگڑ کے نکلے ہوئے ہیں جو ٹریویلرز ہمارے پاس ہیں جو بہار سے کچھ جو ہمارے پاس لیورز آئے ہیں اُس میں سے کچھ کی سیمپل جو قورنٹین فیسلیٹیز میں وہ اٹھائے گئے تھے اُس میں سے کچھ پوزیٹیو ہے پہلے تو میں کلیر کرنا چاہوں گا کہ بلکل پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے سیچویشن ساری ہمارے کنٹرول میں ہے بلکل درنے کی عوشکتہ نہیں ہے میکسیمم کیسے جو ہمارے پائے گئے ہیں وہ سارے already administrative quarantine میں ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کی 16 کیسے ہمارے ایسے ہیں جو بہاری جو ہیں مائیگرینٹ سے بہاری جو سے اگر آئے ہوئے ہیں ان کو already ایس پر ایس پر ایس پر جو ہے وہ الگلگ قورنٹین فیسلیٹیز میں رکھا گیا تھا ان کے سیمپلز اٹھائے گئے تھے ان میں سے 16 لوگوں کے group samples مطلب ہر ایک اس میں دو دو سیمپلز ہوتے ہیں تو ایسے 16 لوگوں کے group samples ہم نے اٹھائے گئے تھے اس کا مطلب تقریبا ہم کوشش ایسا ہے کہ آٹ کے آسفاز اس میں سے positive نکلنے کی گونجائش ان کے واپس سیمپل اٹھائے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ random sampling کرتے ہیں جو ہمارے الگ الگ groups ہے جیسے truck drivers ہم لوگ sample اثر میں کرتے تھے ان میں سے کچھ 4 cases ہمارے اور باقی جو ہے جو آگے جاتے ہیں ان کے ایسے 3-4 cases آئے گئے ہیں لیکن ان لوگوں کو بھی administrative quarantine میں رکھا گیا ہے اسی لئے آپ کے مادم سے لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ بالکل panic ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی اوشکتہ نہیں ہے لیکن جہزا ہم پہلے سے بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ ایسا time ہے جب آپ کو جو بھی SOPs ہوتی ہے social distancing کی اس کو follow کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے جب تک ہم sample positive آتے تک تک نہیں پتا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ جو ہے positive ہے اسی لئے آپ سبی کو ضرورت پڑھنے پر ہی باہر نکلنا چاہیے markets میں بھی بالکل نہیں کرنی چاہیے ایک دوسرے سے ملنا جنلنا کم کرنا چاہیے وہ SOP ہماری same رہتی ہیں باقی آپ کو auditions ہم لوگ کریں گے سر کتنے cases آئے ہیں آج total میں نے آپ کو بتایا چودہ جو ہمارے quarantine centers سولہ جو quarantine centers میں تھے وہ جو ہے ان کے group samples positive آئے ہیں اس کا مطلب آٹھ اس میں سے cases ضرور نکلیں گی اور truck drivers جو ہمارے ہیں وہ چار جو ہے وہ positive آئے ہوئے ہیں یہ confirm cases جو ہے positive ہمارے پاس آ چکی 23 یہی calculation ہے سات truck drivers total پائے گئے تھے اس میں چار ہمارے تھے تین جو ہے وہ باقی ضرورت تھے باقی sampling کر کے confirmation figure آ جائے جو بالکل laser precaution ہمیں جو ہے وہ پہلے سی ابھی آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو بھی relaxations ملے ہوئے تھے وہ considering the failout کے حساب سے ملے ہوئے تھے لیکن جب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زیادہ خبرداری لینے کی ضرورت ہوتی اس لئے shutdown measures کو جو بڑھایا جاتا ہے اسی کے حوالے سے ابھی اور strictening تھوڑا سامنے shutdown measures کا کیا ہوا تھا لیکن پہلے سے ہم نے یہ decision لیا ہوا تھا کہ اسی لئے public transport green zone ہونے کے باوجود بھی ہم نے نہیں کھولا ہوا تھا وہ continue رہے گا public transport ابھی بھی جو ہے وہ ہماری بند ہی رہے گی shops کے بارے میں جو ہے وہ فلال جب تک ہمارا contact tracing پورا نہیں ہو جاتا تب تک آنے والے چار پاس دنوں کے لیے بند رکھنے کا decision نے لیا ہے اور ساتھی ساتھ جب اس میں جو ہے وہ آگے کی پروگریس ہوگی تب آپ کو اس کے بارے میں بھائیں ایک reported ہمارے پاس میں ایک co morbidity پیشنٹ تھے جن کی عمر جو ہے وہ بہتر سل سے زیادہ تھی ان کا جو ہے already وہ reportedly comatose state میں تھے یہاں سے ان کو ریفر کر دیا گیا تھا حالان کہ یہاں پہ جو ریپورٹ کیا تھا ان کا سیمپل اٹھا گیا تھا وہ سیمپل جو نیگیٹیف پائے گیا اس کے باد میں ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے اور وہ پہ جو ہے ان کی باقی کا جو بہدروا میں بزشتہ روز کرونا وائرس کے قریب چودہ مصبت معاملے سامنے آنے پر عوام میں زبردست تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے گزمہ میں کرونا کا کوئی مصبت کیس نہ ہونے کی وجہ سے عام کار عواری زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی تھی کہ کل اچانک چودہ مصبت معاملے سامنے آنے مطل کر دی گئی ہیں اور قصوہ میں فورسز کی اضافی نفری تائنات کی گئی ہے جناب ٹی وی دیکھنے والے سبی ناظرین کو راشد کا پیار برا سلام آئیے بات کرتے ہیں زلہ ڈوڑا کے بدروہ کی کوئیڈ نائن ٹین کے چودہ کیس سامنے آنے کے بعد بدروہ کی طرف سے سٹرکٹ لاغ ڈون جاری کر دیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں آگی کی رکھو آئیے 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 ہم نے رکھن dew آئیے 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 ہمارے قارنٹین سینٹرز میں تھے تو کسی کا کوئی باہر کسی جنرل پبلی کے ساتھ کونٹاکٹ نہیں ہم سب کو کووید ہاسپیٹل دوڑا شیفٹ کر دیا گیا تو جنرل پبلی کے لیے میسیج ہے کوئی پانک کی بات نہیں ہے سب چیزیں اندر کنٹرول ہیں پروٹوکال اور پروسیجرز کے حساب سے چل رہی ہیں بس اسی کے لیے کہ انسیسیری لیے لوگوں کی کراوڈ گیدر نہ ہو بازاروں میں تو آئی تھوڑا سا لکڈاؤن کو سٹک کیا گیا ہے لوکل ہی ہیں جوڑا کئی لوگیں سب ہی ہیں کووید نائنٹین کے سلسلے میں جللہ کشتوار میں رکے پڑے ترقیاتی کاموں کو بحال کرنے کی غرض سے آج دسٹرک ڈولیمنٹ کمیسر کشتوار راجندر سنتارہ نے آفسران کی ایٹیم کے ہمراہ جللہ میں زیر تعمیر کئی پراجیکٹوں کا دورہ کیا اور متعلق آجنسیوں کو ہدایت دی کہ وہ جلد سے جلد لاکڈاؤن کی وجہ سے رکے تمام کاموں کو بال کریں ملک پر میں چل رہے لاکڈاؤن کی وجہ سے مزدور طبقہ مزدوری نہ ملے کی وجہ سے شدید مشکلات سے دو چار ہے ان پراجیکٹوں پر کام بحال ہونے سے بے کار مزدوروں کے لیے روزگار کے مواقع فرام ہوں گے ڈی ڈی سی نے دریائے چناب پر خیروپ پن بجلی پروجیکٹ کا دورہ بھی کیا اور پروجیکٹ پر رکے کام کو دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت جاری کی دورے کے دوران ڈی ڈی سی نے علاقہ کے عوام سے ملاقات کی جس دوران عوام نے علاقہ میں مختلف کاموں کو شروع کرنے کی مانگ کی ڈی ڈی سی نے عوام کو یقین گلایا کہ ان کی مانگو پر سنجید کی سے گوھر کیا جائے گا ادرزلہ پشتوار کے دور افتادہ علاقہ پارڈر میں گزشتہ روز پولیس نے اس وقت آنن پھانن تمام کاروباری ادارے بند کروا دیئے اور عوام کو اپنے اپنے گروں میں رہنے کی ہدایت دی جب معلوم ہوا کہ کرونا کے پازیٹیو ساٹھ ٹرک ڈرائیوروں میں سے تین کا تعلق پارڈر سے ہے اتاعت کے مطابق یہ ڈرائیور وادی چناب کے کئی کسوجات میں جا چکے ہیں پارڈرزلہ پشتوار کا ایک دور ادراز علاقہ ہے جہاں آج تک لاکڈون کا زیادہ اثر دیکھنے کو نہیں ملا لیکن علاقے سے آج آنے والی اتطاعت کے مطابق پورے علاقے میں لاکڈون ہے اور سڑکوں پر کسی قسم کی کوئی نقل حرکت نہیں پائی جائیتی ہے جھان دیجئے کرپا ہماری اور جھان دیجئے سبھی ماتاو بہنوں سے بھتوہوں سے چھوٹے چھوٹے نمے بچوں سے ہماری ایک بغائش ہے کرپا اپنے گھر میں رہے باہر باہر نکلے پارڈر ارمیسیسن کی طرف سے سوچے یہ آرڈر جاری کیے گیا ہے کہ ابھی سنے کر اپنے حکم تک کوئی بھی اپنے گھر سے نہ باہر نکلے نہ کسی کے گھر میں جائے جتنے بھی میرے دکاندار بھائی ہے انچہ نیردم کی جاتی ہے کہ ایک کل کوئی بھی دکان نہ کھولے اپنے حکم تک آن سرکشت آن سرکشت دیس سرکشت آن سرکشت آن آپ کے شانہ بشانہ ساتھ ہیں آن بھائی ساتھ دو آن آپ کے ساتھ رہیں گے دھانیوار کرپا ہمارے اس اعلان پر نیان دیجئے ہم آپ کی مدل کریں گے آپ ہماری مدل کرو دھانیوار دیکھیں یہ آج ان کیسز پارٹل کے سامنے آئے ہیں اس میں سے دو سرکشت درائیوز ہیں اور ایک سویلن ہے تو ابھی ہمیں پتا چلا ایک دو بھینٹا پہلے تو ہم نے پوری کوشش کی کہ ان ایریاز کو ہم کنٹین کریں آلماست ہم نے یہ ایکسرسائز کمپلیٹ بھی کر دی ہوئی ہے اس میں پبلکس میں یہی کہوں گا کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا پورا دھیان رکھیں اور یہی جو ہے میجر ایک پریونٹیو ہے اگر وائز یہ بہت فیلتی ہے یہ سب کو پتا ہے کہ کیسے طریقے سے فیلتی ہے تو اس لیے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کے بھی بچانا ہے ابھی ہم نے جو جو کیسز سامنے آئے ہیں ان لوگوں کے دھروں کو ہم نے پوری طرح سے سیل کر دیا ہوئا ہے پوری طرح سے کنٹین کر دیا ہوئا ہے آگے صبح کچھ اور کرنے کی ضرورت ہوگی ہم وہ بھی کریں گے جو بھی دسٹک ایڈمنسٹیشن ہمیں انسٹرکشن دے گی ہم ان کو فالو کریں گے یا جو قائد لائنز ہیں ہم ان کو فالو کریں گے اس لیے لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ صحیح بنائے رکھیں زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پینک اس میں جو کرنی نہیں ہے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اس کا ایک ہی منطر ہے وہ ہے سوشل دسٹنسیشن لاگ ڈاؤن کے دوران جلہ انتظامی آرامبن نے سارپین اور مدے میل کے لیے تیسٹھ ہزار نمسو تیسٹی کوئنٹل راشن تقسیم کیا جس میں آنگرواری سینٹروں کو پچیس ہزار نمسو چو سٹھ کوئنٹل اور مدے میل کے لیے چوٹالیس ہزار دو سو چٹالیس کوئنٹل تقسیم کیا گیا اس کے علاوہ ماجر مزدوروں میں بھی راشن تقسیم کیا گیا ہے لاگ ڈاؤن کے دوران جلہ بر میں چوبیس ہزار نمسو تیس خواتین کو اجولہ یوجنہ کے تحت مفضل رسوئی گیس کے سلنڈر فراہم کیے گئے ہیں ساتھی پردام منتری آواز یوجنہ کے تحت ایک اشاریہ چھبیس کروڑ مانت تین ہزار نوے افراد کو فراہم کی گئی ہے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جلہ بر میں دو لاکھ نوے ہزار نفوس میں سے مختلف زمروں میں ستر ہزار پانچ سو راشن کارٹ سارپین درج ہیں جن کو مختلف سکیموں کے تحت فائدہ مل رہا ہے محکمہ خوراک و شہی صدات و امور سارپین کا کہنا ہے کہ انہوں نے حکومت کی طرف سے جاری کردہ تمام مفضل راشن کو سارپین میں تقسیم کر دیا ہے لاکڈاؤن کے دوران پردام منتری آواز یوجنہ کے تحت تعمیر کیے جا رہے ہیں مکانوں کے لئے دوسری قسط تحت اکسٹھ اشاریہ اسی لاکھ افراد کے بیٹ خاتو میں ڈال دیا ہے جو کی سکیم کے تحت مکان تعمیر کر رہے ہیں اور تین ہزار کسانوں میں فیکس دو ہزار روپے واہ گزار کیے ہیں ظلہ رامبن کے راجگڑہ علاقے میں گزشتہ روز ایک رہائشی مکان آپ کی واردات میں خاکستر ہوا اور مکان میں رکھا تمام سامان تباہ ہو گیا تاہم مکان میں رہ رہے تمام افراد کو وقت رہتے باہر نکلنے کا مکاملہ جس سے اس واردات میں کسی کا جانی نقصان نہیں ہوا آگ نومچند نامی ایک شخص کے گھر سے اس وقت نمدار ہوئی جب رسولی گھر میں رکھے ایک الپی جی سلنڈر نے آگ پکڑی اور دماغ کے کے ساتھ پھٹ گیا علاقے کے عوام نے آگ بجانے میں کافی مشکت کی اور آس پاس کے دوروں کو بچا لیا لوگوں نے نومچند کے حق میں معوضے کی مانگ کی ہے جمہور کشمیر پردیش کانگرس کمیٹی کے نائب صدر و سابق وزیر گلام محمد سروری نے معروف اسلامک سکالر و سماجی کارکن الہاج گلام قادر گنی پوری ساکنا بھلیس کو ان کی پانچویں برسی پر شاندار خراج قیدت پیش کیا ہے اپنے ایک پیغام میں سروری نے کہا کہ مرہوم گنی پوری اپنی زندگی میں سماجی خدمات انجام دیتے رہے سروری نے کہا کہ مرہوم گنی پوری نے اپنی زندگی میں کئی سکول مدرسے اور بالخصوص گنی العلوم اخیار پور بلیسہ قائم کیا جہاں ہزاروں کی تعداد میں گنی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں سروری نے کہا کہ مرہوم نے کمزور اور پسماندہ طبقات کی تعلیم اور پھلا کی کارہائے نوائیہ انجام دیے اور وہ ایک صوفی بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ گنی پوری مرہوم کے انتقال سے جو نقصان ہوا ہے اس کی برپائی کرنا مشکل ہے زلہ کشتوار کے مغل میدان علاقے میں گزشتہ روز کالے ریش نے ایک خاتون پر حملہ کر کے شدید زخمی کیا اطلاعات کے مطابق خاتون حاجرہ بیگم پاس کے جنگل میں لکڑیاں اور گاس کٹھا کرنے کی تھی کہ اچانک جاڑیوں سے ایک ریش نمودار ہوا اور خاتون پر حملہ کیا ریش کے حملے پر خاتون نے کی کو پکار بلند کی جس پر ریش خاتون کو زخمی حالت میں چھوڑ کر جنگل میں پھرار ہو گیا بعد میں جنگل میں بیڑ بکیاں چرانے والے کچھ افراد جائے واردات پر پہنچے اور زخمی خاتون کو حسبتال منتقل کیا تعدہ ترین اطلاعات کے مطابق زخمی خاتون کی حالت بگڑنے پر اسے مزید علاج کے لیے جمع منتقل کیا گیا ہے وعدہ رہے کہ گزشتہ کچھ برسوں کے دوران جنگلی درندوں کی طرف سے عام لوگوں پر حملے بڑھ گئے ہیں جن کے نتیجے میں کئی افراد کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دورا پڑا ہے تو ویورسیسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اقترام ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے آدھا